بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد اکرم کوسو انڈیا کو ڈسکس کریں گے میب کے ذریعے جو انڈیا میں انس اجنسی ہے سپریٹسٹ مومنٹس ہیں ان کو سمجھتے ہیں آج کے اس لیکچر میں انڈیا کا میب پہلے بنائیں گے تاکہ پراپرلی آپ کو چیزیں سمجھ میں آ جائیں میب کو لازمی آپ سمجھیں میب کو ڈراغ کرنا سیکھیں اور اس کے علاوہ جو کرنٹ افیر سے یہ انڈیا کا سٹیٹ ہے آرون ناچل پرادیش اے پی اس کو منی آپ پہ لکھا پر یہاں سے یوں یہ ہے آسام اے فر آسام اور پھر یہاں سے یہ جو ہے یہ ہے میگالایا یہ تریپورا اور یہ جو ہیں میزورام یہ مانیپور اور یہ ناگالنٹ یہ انڈیا کے سیون سٹیٹس ہیں نارت اسٹ انڈیا کہلاتا ہے نون ایز سیون سسٹرس آف انڈیا یہاں پر یہ جو ہے ایکچولی یہ والا نیپال ہے ساری بھٹان یہ بھٹان ہو گیا اور یہاں سے یہ جو ہے یہ نیپال ہے اور یہ انڈیا کا سٹیٹ ہے سکم ایس فار سکم سکم کے اسٹ میں بھٹان ہے اور ویسٹ میں نیپال ہے یہاں پر آج جائیں یہ نیپال کے بلکل جو ہیں ویسٹ میں یہاں انڈیا کے دو سٹیٹس ہیں یہ ہے اتران خند اور یہ ہے ہمانچل پرادیش اس کا تاریخی شہر ہے شملہ سناو گا اپنے شملہ ڈیلیگیشن شملہ کانفرنس شملہ اگریمنٹس یہ گجرات ہے یہاں احمد آباد ہے گاندھی نگر اس کا کیپیٹل سٹی ہے اور یہاں پر سورت یہاں پر ہے جھونہ گر یہاں پر ہے اچھا جی ہمانچل کے بلکل یہاں پر جو ہیں یہ ساؤت میں یہاں پر ہے پنجاب انڈیا کا اور یہ یہاں پر جو ہیں یہ ہریانہ ہے ہریانہ چندی گر دونوں کا ہے کیپیٹل سٹی چندی گر اور یہ پنجاب میں جو ہیں امریسر ہے ہریانہ میں آپ کو ملے گا گرگون بہتی کمال کا انڈیا کا ایک سیبر سٹی کہلاتا ہے اور دلی یہاں پر ہی ہے بلکل تھوڑا سا میں آپ کو اگر سمجھا دوں یہ ہے راجستان انڈیا کا سب سے بڑا سٹیٹ کہلاتا ہے یہ ایریا لحاظ سے اور پھر یہاں سے یوں جو ہیں یہ ہے یو پی اتر پردیش یہاں پر ہے یو پی اور ہریانہ دونوں کے بلکل درمیان میں یہاں پر ہے نیو دلی انڈیا کا کیپیٹل سٹی تو اس کو میں نے ایچ کر دیا ہریانہ یہ اتر پردیش ہے لکھن اور اس کا کیپیٹل سٹی ہے اور جو باقی ہم شہر سنتے ہیں انڈو پاکستان ہسٹری کے اندر علیگرڈ آگرہ اور جو ہیں بنارش یا جو باقی اور سٹیز ہیں یہاں پر اللہ آباد سب آپ کو یہاں ملیں گے یو پی کے اندر یہ انڈیا کا بہت ہی امپورنٹ سٹیٹ ہے یو پی کے یہاں پر اسٹ میں یہ انڈیا کا سٹیٹ کہلاتا ہے یہ بہار پٹنا اس کا شہر ہے لالو پرساد یادیر بہار کا ایک بہت ہی فنی سا سی ام تھا پہلے اچھا جی ذرا یہاں سے یوں آ جاتے ہیں ہاں یہاں پر یہ انڈیا کا سٹیٹ ہے یہ والا جو ہے یہ ہے کرالا جہاں پر آیا تھا واسکوڈا گاما کالی کٹ یہاں پر شہر ہے کرالا کا پھر یہاں سے جو ہیں یہ انڈیا کا سٹیٹ ہے تمیل نڈو جہاں پر ملے گا آپ کو چنائی مدراز اس کا نام تھا پہلے اور اگر یہاں سے آپ تھوڑا یوں چلے جائیں گے یہ انڈیا کا سٹیٹ ہے انڈھرا پرادیش یہ یہاں سے توڑ کر بنیا گیا یہ ہے ٹیلنگنا یہ دو ہزار چودہ میں سیپریٹ ہوا انڈھرا پرادیش سے اور یہاں پر ہے آج کل ہیدر آباد اور یہاں پر یہ انڈیا کا سٹیٹ ہے کرنا ٹکا یہ انڈیا کا سٹیٹ کرنا ٹکا جہاں پر ملے گا آپ کو بینگ لورو اور میسور ٹیپو سلطان یہاں سے اور یہ ہے گوہ ممبئی ٹو گوہ فلم سناؤ گا دیکھا آپ نے یہاں سے ممبئی ہے ساری یہ گجرات یہاں سے یہ والا گجرات ہے یہاں پر یہاں پر مہاراشترا ہے جہاں پر ممبئی ہے اور وہاں یہاں پر آ جاتے ہیں پہلے اس کو یوں سمجھتے ہیں یہ بنگلہ دیش ہے یہ بنگلہ دیش ہے اور یہاں پر یہ ہے ویسٹ بنگال یہ انڈیا کا سٹیٹ ہے جھرکھنڈ جھرکھنڈ یہاں پر یہ ٹکے جی اچھا اس کو یہاں سے یوں کر لیتے ہیں یہاں سے یہ ہو گیا چھتیس گڑ چھتیس گڑ اور یہ یہاں پر ہے اوریشا اور فر یہاں سے جو ہیں یہ انڈیا کا سٹیٹ ہے مہاراشترا جہاں پر یہاں پر ممبئی ہے یہ مہاراشترا ہو گیا اور یہ ہے مدھیا پردیش یہاں بھپال بھی ہے یہاں گوالیار بھی ہے ٹھیک ہے جی انڈیا کے یہاں پر باقی نارت میں جو ہیں چائنا آ جائے گا چائنا اور انڈیا کے یہ والا علاقہ میں نے کہا بنگلہ دیش ہے اور بلکل ایسٹ میں یہاں پر یہ جو انڈیا کے سیون سسٹرز ہیں یہاں سے ایسٹ میں ملے گا آپ کو میانمار یعنی کہ برما اور انڈیا یہ انڈیا کا ساؤتھ ایسٹن سائیڈ ہے بے آف بنگال یہاں ملے گا آپ کو میں یہاں نام لکھ رہا ہوں بے آف بنگال انڈیا کے ساؤتھ ویسٹ میں یہاں ملے گا آپ کو ارابنسی انڈیا کے یہاں پر ملے گا آپ کو ویسٹن سائیڈ میں پاکستان اور آگے ملے گا آپ کو شرلنکہ پر یہاں سے اگر دیکھا جائے تو یہاں پر یہ شرلنکہ ہے اور یہاں پر جو پانی ہے جو الگ کرتا ہے انڈیا کو شرلنکہ سے اچھا جی تو ہمارا ٹاپک ہے آج کے انڈیا کے اندر انس اجنسی تو یہاں انڈیا کے اندر کافی سیپریٹسٹ مومنٹس ہیں ذرا ہم ان کو سمجھتے ہیں انڈیا میں چار مومنٹس چل رہے ہیں آج کل چار اور بھی زیادہ ہیں لیکن جو بہتی سٹرانگ ہیں وہ چار ہیں ان چار میں سے اگر دیکھا جائے تو سب سے سٹرانگ ہیں وہ نقسل ماؤسٹ ہے نقسل ماؤسٹ انس اجنسی نقسل ماؤسٹ انس اجنسی یہ لوگ کہاں پر ہیں ذرا اس بات کو سمجھئے گا یہ اوڑی شاہ چھتیسگڑ جھرکند ویس بنگال اور یہ یہاں پر بہار ہو گیا یہ جو پانچ چھے اور سمہاو یہاں پر بھی ہے اندرہ پردش یہاں پر بھی ہے تو یہاں پر کیا ہے ایکچولی یہاں کافی جو ہیں کمونسٹ بہتی سٹرانگ ہیں اور انڈیا نے بار بار کہا کہ ان کو چینہ سپورٹ کرتا ہے کمونسٹ کو نقسل ماؤسٹ یہ مومنٹ شروع تھا نائنٹین سکسٹی سیونٹ میں سکسٹی سیونٹ میں ویسٹ بنگال سے شروع تھا مومنٹ یہ اور آج بہتی سٹرانگ ہے ویسٹ بنگال میں بیہار جھرکند اوری شاہ چھتیسگڑ اندرہ پردش اور یہ انڈیا سے چاہتے ہیں آزادی اور یہ جو پانچھے انڈیا کے سٹیٹس ہیں اور انڈیا کو انہوں نے بہت تنگ کیا ہوا ہے ماؤسٹ نے اور انڈیا کے مطابق ان کو چین سپورٹ کرتا ہے اگر دیکھا جائے تو انڈیا بھی سپورٹ کرتا ہے طببت کو طببت کا ایک بڑا سا بدھوں کا جو ہے مذہبی لیڈر دلائے لامہ اس کو انڈیا نے ریفیوج دیا پناہ دیا اسیلم دیا ہوا ہے انڈیا کے اندر اس کو اچھا جی سب سے ٹاپ پر یہ ہیں نقسل ماؤسٹ مومنٹ یہ بہت ہی انڈیا کے یہ بڑے باغی لوگ ہیں ان کے پاس ویپنز ہیں یہ لڑتے ہیں اگینس انڈیا فورسز بغاوت وہاں بھی ہو رہا ہے ان ان ایریاز کے اندر نمبر ٹو پر یہاں پر ہے خالستان خالستان مومنٹ دیکھا جائے تو فیمس یہاں پنجاب کے لیے ہے کہ پنجاب جو انڈیا کا اس کو الگ کرنا چاہتے ہیں سکھ لیکن ایک چلی کیا ہے خالستان کے اندر جو پننو نے گرپتون سنگھ پننو نے جو نیو میپ ریلیس کیا اس میں کیا لکھا ہوا ہے میپ کے اندر یہاں پر پنجاب ہمانچال پرادیش یہ حریانہ and some northern parts of راجستان یہ سب ملا کر وہ چاہتے ہیں کہ یوں سمجھ لیں کہ یہاں سے لے کر یہاں یہاں سے لے کر یہ پورا الائکہ اور اس کو چاہتے ہیں ایک چلی خالستان اور یہ نائنٹین ایٹی فور کے بعد مومنٹ بہت ہی سٹرانگ ہو گیا ایٹی فور کی بات ہے یہ جب اندرہ گاندی نے حکم دیا تھا کہ جو امرسر میں گولڈن ٹیمپل ہے سکھوں کا مذہبی ایک مرکز اس کو ڈیمولش کرنے کے لیے تو اس کے بعد اور بھی زیادہ یہ جو ہیں خطرناک ماحول ہو گیا ہے اور ابھی تک ابھی تک آپ دیکھتے ہیں نجر کو مارا گیا کیناڈا کی اندر تو بہت ایشو ہوا بیٹوین کنیڈا اور انڈیا اس کے بعد پندوں کو مارنے کے لیے انڈیا سے کچھ ایجنٹ گئے امریکہ لیکن ان کو وہاں پر جلدی میں اریس کیا گیا اور انڈیا نے بار بار یہ بلیم لگایا کہ پاکستان وہ سپورٹ کرتا ہے خالستانیوں کو برحال یہ خالستانی بہت ہی سٹرانگ ہیں بہت ہی ایکٹو ہیں اور چاہے امریکہ کے اندر کنیڈا میں آسٹریلیا میں اٹلی کے اندر وہ بہت ہی پاورفل ہو چکے ہیں خالستان وہاں پر اس کے بعد یہاں پر کیا ہے جو تیسرا ینگ مومنٹ ہے وہ ہے سیون سیسٹرز سیون سیسٹرز مومنٹ نارت ایسٹ آف انڈیا یہاں پر یہ جو ہیں یہ ویسٹ بنگال یہاں پر یہ سلی گورے کوریڈور جو سمال ایک کوریڈور ہے بیٹوین یہ نیپال ہے آگے یہاں پر ویسٹ بنگال ہے پھر یہاں پر ہے بنگلہ دیش تو بنگلہ دیش اور نیپال کے دھرمیان میں جو انڈیا کا ایک سمال کوریڈور ہے it is known chicken snake of انڈیا یا سلی گورے کوریڈور سلی گورے کوریڈور یہ سلی گورے یہاں پر جو ہیں ٹاؤن ہے ویسٹ بنگال کا یہاں پر ابھی اس کے وجہ سے جو یہ مین انڈیا ہے یہ connected ہے with north east of انڈیا جہاں پر آسام ہے میگالیا تریپورا میزورام منیپور ناغالینڈ اور ارنچل پرادیش وہاں تو چین بھی claim کر رہا ہے کہ میرا علاقہ ہے یہ چینہ انٹرنیشنل باؤنڈری کو تسلیم بھی نہیں کرتا یا میگ موہن لائن کو چینہ accept نہیں کرتا برحال یہاں پر مانیپور یہ مانیپور یہاں پر آسام اور یہ جو ہیں میگالیا ناغالینڈ یہاں پر کافی جو ہیں انسجنسی ہے اور یہ انڈیا سے آزادی چاہتے ہیں north east of انڈیا یہ بھی کوئی peaceful انڈیا کا علاقہ نہیں ہے they also want separation from انڈیا تو یہ بھی انڈیا کے لئے بہت ہی ایک لمحے فکریہ ہے اور آپ ذرا ایمیجن کریں چین نے بار بار کہا کہ میں اس کو یہ جو انڈیا کا ہے سلیگونے کوریڈور میں اس کو یہاں سے کار دوں گا تو پھر یہاں سے سکم جو باقی انڈیا کے seven states ہیں وہاں انڈیا کس طرح جائے گا ان کے پاس یہ بہت ہی انڈیا کے لئے ایک challenge ہے اس کے بعد یہاں پر کیا ہے جو انڈیا نے قبضہ کیا ہوا ہے آئے 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 او کے انڈیا illegally occupied کشمیر وہ کشمیر کا میپ یہاں پر ہے وہ آگے جہاں پر انڈیا کا قبضہ ہے ٹھیک ہے جی تو وہاں پر تو انڈیا نے 2019 میں 2019 میں article 35A اور 370 انڈیا نے ختم کر دی ہیں اس کے بعد وہاں پر insurgency اور آپ کے سامنے ہیں تو وہاں ابھی بھی وہاں پر کرفی ملے گا آپ کو انڈیا نے کوئی دس پارہ لاکھ فوجی وہاں پر ڈپلائی کیے ہیں small area جموین کشمیر کے اندر that's known as Indian illegally occupied کشمیر لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو چار یہ تو کشمیر کے اندر insurgency ہے ذرا اس کو باہر کر لیں یہ تین انڈیا کے اندر ہیں یہ نقسل ماؤسٹ خالستان سیون سسٹرز نارت اس انڈیا جہاں پر یہ مانی پور جہاں پر میگا لیا ناگا لینڈ آسان اب بات یہ ہے کہ کیا انڈیا ٹوٹ جائے گا کیا انڈیا سے آزادی لے پائیں گے انڈیا سے الگ ہو جائیں گے کیا خالستان آزاد ہو جائے گا کیا جو نارت اس انڈیا ہے وہ انڈیا سے آزادی لیں گے بات یہ ہے کہ انڈیا کے اندر میں ایک پلس پوائنٹ ہے اس کو دیکھ کر مجھے نہیں لگتا کہ انڈیا سے آزاد ہو جائیں گے یا انڈیا ٹوٹ جائے گا وہ کیا چیز ہے ایک تو انڈیا پلٹیکلی بہت ہی سٹیبل کنٹری ہے انڈیا is quite stable in terms of politics وہاں بر سموتھلی transaction ہے democracy یا elections وگر تو کوئی وہاں بر پلٹیکل انسٹیبلٹی انڈیا میں آپ کو نظر نہیں آئے گا یہ انڈیا کے لیے بہت ہی پلس پوائنٹ ہے number two انڈیا معاشی لحاظ سے بہت ہی ساؤنڈ ہے انڈیا میں کوئی بڑے level پہ اکنامک crisis نہیں ہے no doubt no doubt انڈیا ایک بہت ہی بڑا کنٹری ہے 1.4 billion انڈیا کی آبادی population ہے 140 کروڑ سے زیادہ انڈیا کی آبادی ہے تو poverty بھی ہے literacy ہے child labor ہے اس کے باوجود بھی انڈیا کافی stable ہے تو اس کے لیے انڈیا جو ہیں کافی strong ہے یا انڈیا کے اندر یہ جو moments چل رہے ہیں یہ اتنے انڈیا کو damage نہیں پہنچا رہے لیکن یہ moment ہر سال تیز ہو رہے ہیں fast ہو رہے ہیں آگے چل کر ہو سکتا ہے کہ انڈیا کو یہ جو ہیں توڑ دیں گے یہ انڈیا سے آزادی لے پائیں گے لیکن ابھی جو مجھے لگ رہا ہے کہ انڈیا بہت ہی solid ہے چاہے political system کو لے کر چاہے انڈیا کے اکنامی کو لے کر تو اس کے لیے آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ انڈیا سے آزادی لیں لیکن ابھی مجھے نہیں لگتا کہ انڈیا ٹوٹ سکتا ہے یا انڈیا سے یہ جو areas ہیں یہ آزادی لے سکتے ہیں